بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ حلیم تھے صالح تو تھے ہی تھے لیکن وہ حلیم تھے جب وہ ان کو لٹا لیا گیا چھوڑی ان کے گلے پہ رکھ دی گئی تو کیا کہتے ہیں ساتاجدنی انشاءاللہ من السابرین مجھے سابر کرنے والا پائیں گے کیونکہ میں حلیم ہوں بچہ ہے لیکن نبی ہے نا یعنی آپ حیران ہوں گے کہ جب اللہ سے مانگا جائے تمام جو توجہات ہیں اس کا مرکز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ساتھ کے اگر آپ کا روح ہو جاتا ہے آپ اللہ سے صالح بھی مانگتے ہیں تو اللہ آپ کو حلیم دیتے ہیں تو حلیم یہی ہوتا ہے کہ وہ صالح تو ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن اس کے اندر قوت برداشت بڑی ہوتی ہے آپ نے بڑا اچھا جملہ کہا صالح کے لئے ضروری نہیں ہے حلیم ہو لیکن حلیم جو ہے وہ یقینہ صالح ضرور ہوگا کیا خوبصورت بات ہے اس لئے دعا ہی مانگنے چاہیے اللہ تعالیٰ سبحان اللہ جی پروین السلام علیکم بیٹا سلام علیکم سلام سر مجھے بہت خوشی میں آپ سے بات کر رہی ہوں سلامت رہی ہے اور میں آپ کا پروگرام بہت اچھی دیکھتی ہوں اور میں اپنے بچوں کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں جی فرمایئے پروین بیٹی ہے میری مہک مہک ہاں جی تو اس نے ڈی ایس لٹریچر میں کر لیا ہوئے اور ایم فیل بھی کر لیا ہوئے اب وہ سی ایس کی تیاری کر رہی ہے ٹھیک تو مجھے پوچھنا یہ تھا کیا ایس جو وہ کر رہی ہیں ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ جوب کر لیں کیونکہ جوب کے لیے بھی اس نے تین چار جگہوں پہ مطلب ٹیسٹ دی ہوں میں دیکھو اس کے پاس دو آپشنز ہیں مہک کے پاس دو آپشنز ہیں تین آپشنز ہیں پہلی بات تو اگر شادی رشتہ آئے تو سب سے پہلے اس کی شادی کرنا دوسری بات کیونکہ تمہیں پتا ہے بچپن سے بھی پنے لگانے والی لڑکی ہے اس لیے شادی جو ہے وہ فوراں طور پہ کر دینا لیکن دوسری بات یہ کہ اگر ٹیچنگ کرنا چاہے تو اس کو ٹیچنگ کی طرف جانے دینا باقی سے نوکری شوکری کوئی نہیں ہونی نوکری وہ پنجابی میں کہتے ہیں نوکری کی طرف نخرا کی نخرا کے ساتھ نوکری نہیں ہوتی اس لیے اس کو ٹیچنگ میں جانے دینا ٹیچنگ ٹھیک رہے گی لیکن میری ایڈوائز یہ ہے کہ یہ سی ایس ایس کی اٹیمٹ کرے اور سورہ اخلاص پڑھتی رہے اور اٹیمٹ کرے اللہ تعالیٰ سانی کر دے گا یہ آجائے گی کسی نہ کسی کروپ میں انشاءاللہ تعالیٰ اور دوسری بات یہ سر میرا بیٹا ہے حماس حماس ٹھیک تو وہ کمپیوٹو انجینرنگ کر رہا ہے ٹھیک تو میں اس کے لیے یہ چاہ رہی ہوں کہ اگر اس کا سال میں ختم ہو جاتا ہے تو اس کو آگے پڑھایا جائے یا کاروبار کرایا جائے یا اس کو لیے کیا بہتر رہے کمپیوٹر انجینرنگ کر رہا ہے چار سال کی جی جی آخری سال ہے اب شروع ہو جانا اچھی یونیورسٹی سے کر رہا ہے جی کوم سیٹ سے کر رہا ہے اب میری بات سنو جو بچہ چار سال کی انجینرنگ میں گریجویشن کر رہا ہے اس کو نہیں پتا ہوگا کہ اس نے آگے کیا کرنا ہے سر وہ اتنا وہ نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ ابھی تک تو اس کا کچھ نہیں بتا لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ کوئی کاروبار کی طرف آئے اممہ پیچھے سے اپنا وزن اٹھائے نا ذرا تھوڑا سا جی اممہ کو چاہیے کہ وہ اپنا بوجھ بیٹے پر نہ ڈالے بیٹے کو کہے کہ میاں تُو نے چھلی لگانی ہے گنڈیریاں بیچنی ہے موپھلی لگانی ہے گرم کر کے سٹے بیچنی ہے یا آئی ٹی کا کام کرنا ہے تو کر فیصلہ وہ کر لے گا فیصلہ وہ کہہ رہا ہے میں نے باہر جانا کیوں جانا ہے باہر اب بتانا اب آئی ہو نا تم لائن پہ سہی اب وہ رائے رکھتے ہیں نا اپنی ہاں جی تو تم یہ بتاؤ نا کہ میں نہیں چاہتی وہ باہر جائے نہیں میں تو چاہتی ہوں جانا ہے تو چلا جائے لیکن کس مطلب میڈلیسٹ کے طرف یہاں کس طرف جائے تاکہ اس کا ایمان صحیح رہے ہیں ہاں جی تو باہر یورپ چلا گیا تو ایمان خراب ہو جائے گا نہیں سر ہاں تو تمہیں کسی جیس کا خوف ہے پھر خوف نہیں ہے بس میں چاہتی ہوں کہ وہ اس طرف جائے جہاں پہ اس کو اچھا کہ مجھے بات بتاؤ اگر وہ چلا گیا یورپ کی طرف گئی اور اس کا کائریئر بن گیا اور اس نے وہاں پہ ایک وہاں کی لوکل سے شادی کر لی یورپین سے تو تمہیں اتراز ہو گا کر لے سر سر کر لے کوئی بات نہیں ہاں تو پھر جانے دو اس کو میڈلیس کا تم نے کیوں لگایا ہوئے بیچ میں نہیں سر میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہی تھی یورپ کی طرف جائے یا کس طرف جائے میں پھر تمہیں کہہ رہا ہوں چار سال کا جو آئی ٹی انجی نے رہنا وہ بڑے اچھے فیصلے کر سکتا ہے میری طرح کا نلائک آدمی نہیں ہوتا وہ کہ وہ سوچے اس کا دماغ میتھمیٹیکل ہے سو اس کو فیصلہ کرنے تو وہ جہاں بھی جانا چاہے اما جو ہے نا وہ اببہ کی طرف توجہ کرے بیٹے کو ذرا تھوڑا سا ڈھیلا چھوڑ دے بیٹے سے کہنا کہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے اور ایک لفظ ہے یا ذل جلال والاکرام یہ اللہ کی بزرگی کا نام ہے بس کرتا رہے جہاں اس کا مقدر اس کو لے کر جائے ڈھیلا پڑھ کے وہ کیا خوبصورت بات ہے ایک امام کی وہ کہتے ہیں کہ زندگی یوں گزارنی چاہیے جیسے ندی کا پانی ہو بہتا پانی ہے تو آپ اس پہ لکڑی کا ٹکڑا ہیں تو لکڑی کے ٹکڑے کی اپنی مرضی یا رائے نہیں ہوتی لیکن وہ پانی میں ڈوبتا نہیں ہے اور اس کی وجہ پتا ہے کیا ہوتی ہے یہ بھی انہوں نے بتایا امام کہتے ہیں کیونکہ اس لکڑی کو جو سیچا ہے سیچا سے مطلب ہے جس نے اپنے سینے کا دودھ پلایا ہے وہ یہی ندی ہے اسی ندی نے اپنا پانی پلا کر اس کو بڑا کیا اس لئے وہ کبھی بھی اس کو ڈوبوئی گی نہیں سو بچہ تمہارا ہے اس کو جیسے چاہے جانے دو اس کی مرضی ہونے دو تھوڑا سا اس کو گیپ دو میں کہہ رہی ہوں کہ سر ایک میری بیٹی مسیرہ ہے وہ تون پلینر انجنیرنگ پڑ رہی ہے بیٹی کا نام کیا ہے موسیرہ 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 مین سے رے ہیں موسیرہ یہ کہاں سے نام لیا تم نے سر یہ اس کے والد نے رکھا تھا جنت کی ہوا شاید اس کا تھا ٹوان مجید میں موسیرہ میں سارے دوستوں سے کہہ رہا ہوں رسول کی حدیث کو کیوں نہیں مانتے کہا صحابہ پر نام رکھا کرو اب حدیث اٹھا کے دیکھو پینتیس ہزار آپ کو فاطمہ نظر آئیں گی میں یہ مسال کے طور پر کہہ رہا ہوں عبداللہ عبداللہ عمر کے بیٹے کا نام عبداللہ علی کے بیٹے کا نام عبداللہ مطلب حضرت عبو بکر صدیق کے نام بیٹے کا نام مطلب اب کہاں سے نام ڈھوڑتے ہو جو لوگوں کو سمجھانا پڑے کہ اس کی زیر کی اوپر ذرا زور دیں کیسی مطلب مصیبتیں پال لیتے ہیں اپنے لئے اب اس بیٹی کا کیا ایشو ہے بیٹی ہے کہ ٹون پلانر انجینرنگ پاڑ رہی ہے اس کے مارکس کم تھے ٹون پلاننگ کہہ رہی ہے یو ای ٹی ہے لاہور سے یہ پاڑ رہی ہے ایل سی سے اچھا تو یہ مطلب یہ ایل سی سے پاڑی اس کے مارکس پچھلے سال کام تھے تو اس کو اس شعبے میں داخلہ ملا تو یہ میرا مطلب ہے کہ صحیح ہے اچھا وہ پڑ نہیں ہے ایک چیز جو ہے وہ ٹون پلاننگ کر رہی ہے یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے آرکیٹیکشور کرنا ٹون پلاننگ کرنا سیول انجینرنگ کرنا آرکیٹیکشور سیول انجینرنگ کرنا یہ اچھے کام ہے اس میں برائی کیا ہے امہ امہ اپنے بچوں کے لیے نا اتنا زیادہ زبردست فیصلہ اپنا بیئے نہیں ہوا تیرے سے اور بچوں کے فیصلے جو ہیں وہ سارے تم نے کرنے وہ آئی ٹی انجینرنگ والا آگے کیا کرے گا بیٹی کر رہی ہے ٹون پلاننگ انجینرنگ وہ کیا کرے گی یہ بڑا معاملہ ہے یہ ٹون پلاننگ ہے جو ٹون پلاننگ انجینرنگ ہے نا یہ بنیادی طور پر ایک ڈیفرنٹ فیلڈ ہے دونوں کے اندر بڑا فرق ہے لیکن یہ یقین کرو آئندہ آنے والے وقت کیا یہی مضمون ہے کیونکہ اربن ایریا جس جس طرح ڈیویلپ ہوں گے اس طرح ان لوگوں کی جو کیا کہنا چاہیے ضرورت ہے اس معاشرے میں وہ بہت زیادہ ہوتی چلے جائے گی حضور اکتس ماں کا رتبہ کوئی بحث نہیں ہے باپ کا رتبہ کوئی بحث نہیں ہے میں نے ایک حدیث پڑھی ہے یہ اپنی آنکھوں سے اس لئے آپ سے یہ ٹھیک کرانا چاہ رہا ہوں جنت ماں کے پاؤں کے نیچے نہیں ہے جنت ماں کے پاؤں کے ساتھ ہے میں نے جب یہ پڑھا تو مجھے زیادہ یہ صحتمند بات لگی کہ جنت کا مقام جو ہے وہ اللہ نے کہاں رکھا ہے لیکن کیا کیریئر کے اندر انٹیفیرنس اتنی مناسب ہے دیکھیں ملال بھائی دو چیزیں ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ صرف ماں کے لیے نہیں ہے سب کے لیے جنت جو ہے وہ والدین کے قدموں کے ساتھ ہے والدین جیسے ماں ہے ایسے باپ ہے شکر ہے دوسری چیز یہ ہے ایک چیز تو یہ پہلے ایک مٹھائی تو بنتی یہاں پہ آپ نے لوگوں کی جو ہے وہ تعلیم کر دی والدین کے والدین کے قدموں تلے میں آج یہ بھی شکر ہوں کہ یہاں جہاں پہ ماں ہے وہاں پہ باپ بھی ہے تو حدیث مبال کا جو صحیح روایت تو یہ ہے کہ جنت والدین کے قدموں تلے ہے نمبر ایک نمبر دو چیز یہ ہے کہ یہ جو فیصلے ہیں یہ بچوں کو آزادی دین چاہیے بچے فیصلے خود کریں بہت سے پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو پڑے نہیں ہوتے ان کے بچے پڑ جاتے ہیں تو پھر ان کو فیصلہ کرنے دینا چاہیے